آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لائر ایڈوکیٹ اور بینیسٹر میں کیا فرق ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم لائر کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دے گئے سورو بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لائر بی کر لے ابھی تحال اس کی کسی بار کونسل میں انرولمنٹ نہیں ہوئی اگر صرف اس کے پاس لائر کی ڈگری ہے تو ایسے شخص کو ہم لائر کہتے ہیں تو لائر جو ہوگا جو صرف لائر بی ہولڈر ہوگا وہ کسی دوسرے شخص کا کیس عدالت میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتا اور ایڈوکیٹ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لائر ہے اس نے لائر بی کی ڈگری کر لی ہے اور اس کے بعد انرولمنٹ کیلئے کسی بار کونسل میں جا کے اپلائی کرتا ہے فارم فیل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چھے ماہ کی جو اپرینٹسپ ہے وہ اس کی میاد مکمل کرتا ہے اس کے بعد جو ٹیسٹ انٹریو ہے وہ کلیر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو وقالت کی کا لائسنس ملے گا تو پھر وہ جو لائسنس مل جائے تو اس کے بعد وہ ایڈوکیٹ ہوگا اور وہ اب لوگوں کے کیسز جو ہے کوٹ میں پریزنٹ کر سکتا ہے اور ان کو کانٹیسٹ کر سکتا ہے جبکہ ایڈوکیٹ جو ہوگا وہ لائسنس یافتا ہے اور وہ دوسروں کی بحاف پہ وقالت نامہ دیکھ کے ان کے کیسز کو میں عدالت میں پیش ہو کے ان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے ان کی دفاع کر سکتا ہے تو یہ لائیر اور ایڈوکیٹ کا فرق ہوا تو اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری قسم کی طرف کہ بریسٹر کون ہے تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لائیر وہ ہے جس کے پاس اللی بی کی ڈگری ہے اللی بی جو ہے وہ ہمارے برسغیر پاکو ہند میں پاکستان انڈیا میں اللی بی ہوتی ہے اور پھر وہ جب لائسنس لے لیتا ہے وہ ایڈوکیٹ بن جاتا ہے تو بریسٹر وہ ہے کہ جو انگلینڈ سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اور وہاں سے وقالت کی جب ڈگری لیتا ہے تو وہ بریسٹر ہوتا ہے لیکن بریسٹر کیلئے شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے ملک میں لوگ کی جو ڈگری ہے وہ حاصل بھی کی ہو اور پھر انڈرول بھی ہو کے یہاں پہ وقالت کا لائسنس بھی آپ نے حاصل کیا ہو یعنی بریسٹر کیلئے جو پری ڈیکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائر بھی آپ ہوں بعد میں ایڈوکیٹ بھی آپ بن جائیں کسی بار کونسل کے ساتھ آپ انڈرول ہو کے آپ کو لائسنس بھی مل جائے تب جا کے آپ بریسٹر کی ڈگری کرتے ہیں اور بریسٹر کی ڈگری یعنی انگلینڈ سے آپ انڈرول ہو کے وہاں سے جب آپ وقالت کی مزید ڈگری لیتے ہیں تو آپ بریسٹر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے آپ اپنے ملک میں آپ اس کا اندراج کرا کے ریجسٹر کرا کے اپنے آپ کو پھر آپ اپنے نیم پلیٹ کے ساتھ بریسٹر لکھ سکتے ہیں تو بریسٹر کا فرق ایڈوکیٹ کے ساتھ یہی ہے کہ وہ مزید تعلیم انگلینڈ سے لے لیتا ہے اور اس کے پاس وہ انگلینڈ کی جو ڈگری ہے اس کی بھی سند آ جاتی ہے تو اس کو آپ بریسٹر کہتے ہیں تو یہ تھا آج کی ویڈیو لائر ایڈوکیٹ اور بریسٹر کے فرق واضح کرنے کے لیے کہ اس میں کیا فرق ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ان تینوں الفاظ اور تینوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دے گئے سر بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں آج کیلئے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد